جندگی میں ایک لکش کا ہونا جروری ہے ہمیں سمیں رہتے اپنا لکش نردارت کر لینا چاہیے کیونکہ سمیں سیمت ہے ہم جتنا سوستے ہیں سمیں اس سے بھی ادھک تیزی سے گزر رہا ہے آج آپ کے پاس بہت ساری چوئیس ہے اس دن کا انجار مت کرو جس دن آپ کے پاس کوئی چوئیس نہ بچے اور آپ کو مجبوری میں کام کرنا پڑے دنیا میں آج بہت سارے لوگ ہیں جو بینا پسند کا کام مجبوری میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری چوئیس نہیں بچے وہ فس جو کے ہے اس لیے سمیں رہتے لکش بنانا بہت ضروری ہے بینا لکش کا زیبن بینا ڈوری کے پتنگ جیسا ہے جو ہوا کے رکھ کے ساتھ کہیں بھی آجا سکتی ہے جندگی میں ہر چیز دو بار ہوتی ہے ایک بار آپ کے دماغ میں اور دوسری بار حقیقت میں اس لیے موقع کا انتظار مت کرو موقع ملتا نہیں موقع بنانا پڑتا ہے دنیا میں 90% لوگ اس لیے پھیل ہو جاتے کیونکہ انہیں اپنے لکش پر باروسہ نہیں ہوتا جس لکش کو آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھتے ہو اسے ضرور حاصل کر سکتے ہو اس لیے اپنے لکش پر پورا یقین رکھو چاہے آپ پر کوئی یقین کریں یا نہ کریں آپ کو خود پر یقین کرنا چاہیے پھر آپ کو کسی کی نکار آتمک باتیں پر واوط نہیں کر سکتی ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ قابلیت ضرور ہوتی ہے بس اسے پہچاننے کی دیر ہے پھر آپ منچاہی سپلتا حاصل کر سکتے ہیں اسی یقین کے ساتھ کسی کام کو شروع کرو کہ بو دن ضرور آئے گا جب آپ کا سپنا سپنا نہیں بلکہ ایک حقیقت بن جائے گا ایک بار ایک توپر سے پوچھا گئے کہ آپ کتنی دیر پڑائی کرتے ہو تب اس توپر نے جواب دیا کہ جب تک میرا ایک دن کا بنایا گیا گول پورا نہ ہو جائے تب تک پھر چاہے اسے پورا کرنے کیلئے اگلے دن کا سورج ہی کیوں نہ نکل آئے اسی لئے تب تک مت رکو جب تک آپ جیت نہیں جاتے جو ہر دن کوشش کرتا ہے بہ ایک دن جیت ہی جاتا ہے اور اپنی منچاہی منجل پا ہی لیتا ہے اپنی نظر ہمیشہ اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو ویڈیو گنت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جرور ہی نہیں کہ تم ہر فیلڈ میں اچھے ہو لیکن کوئی تو ایسی فیلڈ ہوگی جس میں تم سب سے بہترین ہوگے آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کر لیں